ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب انیتا جیچن اینڈ ولوگز میں آپ کا ایک بار فرسس ہوا گئے تھا تو فرنڈز آج میں کوئی ریسیپی نہیں لے کی آئی ہوں آج میں لے کی آئی ہوں وہ بھی میرے نئے گھر کا ولوگ تو آج ہم نئے گھر کا ولوگ پارٹ ٹو لے کی آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے میں نے اس سے آگے کی ویڈیو تو آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی تھی کل پر سو ہولے والے دن کیونکہ ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو میں نے شیئر کی تھی لیکن پھر بھی میں آپ کو پہلے کی بتا دیتی ہوں تھوڑا جہاں سے میں نے بلوگنگ بند کی تھی اور اس کے بعد کی یہ ویڈیو ہے مرلہ 21 پارٹ میں نے ڈال دیئے تھے آج 22 پارٹ ہے تو یہ دیکھیں ہمارا نیا گھر تو آپ کو دکھا دیتی ہوں ویسے میں ہمارے جو نئے گھر کی جو ہے نا ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ میرے سے جھوڑے ہیں تو آپ کو پکا پتا ہے کہ گھر مطلب کیسے بن کے سٹارٹ ہوا کب سٹارٹ ہوا یہ بھی پتا ہے تو چلیے آگے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر وہاں تک کیا تھا جب تک ہمارے نیچے والے پونشن میں پلستر ہو رہا تھا اب کیا ہے چھت کے اوپر پلستر ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھت کو مطلب مجبوط کر رہے ہیں واپس سے بجری اور سیمنٹ کا جو گھول ہے وہ واپس سے بچھا رہے ہیں موٹی موٹی پرت تاکہ پانے وغیرہ اندر نہ جائے اور سیلن نہ آئے چھت کے اوپر تو اگر مطلب ماربل بھی جڑوا سکتے ہیں ٹائلے بھی جڑوا سکتے ہیں بہت ہم نے یہی کام کروایا ہے کیونکہ یہ ہمیں پرفیکٹ لگا اس سے کہیں جیدہ پرفیکٹ لگا یہ کام تو ہم نے یہی کروایا ہے تو یہ دیکھیں پہلے تو کیا ہوتا ہے چھت کے اوپر ترائی ہوتی ہے سب کو پتا ہے ترائی کیا ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں چھت کو مجبوط کرتے ہیں پانی جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے چھت اتنی ہی مجبوط ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یش بھی لگا ہوا ہے کافی محنت کر رہا ہے تو اس نے پوری چھت کے اوپر اور ترائی کر دی تھی پانی ڈال دیا تھا ادھر کچھ سمان بھی آ چکا ہے دیکھتے ہیں کس چیز کا سمانہ ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں فیٹنگ ہو رہی ہے پانی کی فیٹنگ ہو رہی ہے گھر کے آگے جس کے اندر سے پانی جائے گا نالی سی بنوا رہے ہیں نالی اور آپ کے ساتھ اور یہ ہماری ٹائلے بھی آ چکی ہے مطلب ایک کام نہیں ساتھ میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں ایسے نہیں کہ ایک کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں دوسرا کام سٹارٹ کریں گے کیونکہ سب ہی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پانی والے اپنا کام کریں لائٹ والے اپنا کام کریں ٹائلے بھی آ چکی ہے اور پلستر والے اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہ ہمارے سب ہی جوئنٹ ہے اور ہم چھت کے اوپر بھی جھولا لگوانے والے ہیں جھولے کا ہم نے پوئنٹ رکھوایا ہے اور ٹائلے بھی آ چکی ہیں اور یہ دیکھیں اور ساتھ میں ہی چل رہا ہے پی اوپی کا کام اوپر ڈیجائن وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اب پی اوپی والے اپنا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ڈیجائن دیں گے تو ہم نے جیسے سب ہی کمرے ہوئے رس ہوئی ہوئی ہول ہوا گاڑی والا پورشن ہوا سب ہی میں کیا کیا ہے ہم نے پی اوپی کروائی ہے تاکہ سندر لگے تھوڑا ویسے سب کرواتے ہیں آز کل اور یہ دیکھیں یہ ہم نے آگے بھی پانی جانے کے لیے نالی بنوالی ہے اور بس کیونکہ آگے کچھٹ وغیرہ نہیں ہوگا تو نالی بھی بلکل پکی بن چکی ہے تو پھٹا پھٹ دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری پی اوپی بن چکی ہے ڈیجائن بن چکی ہے ہر کمرے میں ہم نے الگ الگ پرکار کی ہی بنوائی ہے اور کافی اچھا کام کیا انہوں نے بھی مطلب ہم نے جیسے کہا ویسے ہی بنا دی تھی ڈیجائن تو ویسے جو بھی مستری اور جو کاریگر آئے ہیں انہوں نے سب نے پرفیکٹ ہی کام کیا ہے ہر جگہ ہے تو آگے یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے یہ ہماری نالی ہے وہ بن چکی ہے اور یہ دیکھیں سائیڈز میں ہم نے اس طریقے سے رکھوا لیے ہیں اور اس میں کیا ہوگا آرام سے گرسری ڈال کے بیٹھ بھی سکتے ہیں ادھر ادھر والا ہم نے خالی رکھوا لیا ہے تاکہ چھوٹے موٹے پیڑ پودے بھی لگا سکیں اور بس بہت اچھی ڈیجائن دی ہے مستری صاحب نے ہمارے گھر کو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ کھالی رکھوا لیا ہے یہاں پہ میٹی ڈال دیں گے اور پیڑ پودے اگا سکتے ہیں آرام سے دول سے وغیرہ کچھ بھی اور یہ دیکھیں ہماری جو گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو اوپر ہمارے یہ پی او پی والے لگے ہوئی ہیں بھائیہ اور اپنا کام کر رہی ہیں سب ہی اپنے اپنے کام میں بیست ہیں تو بس آپ دیکھتے رہیے اور ویسے میں کئی دنوں بعد میں مکانوں کا ویڈیو ڈال رہی ہوں بیچ میں میں نے ریسیپی وغیرہ ڈالنے سٹارٹ کر دی تو ویسے کام تو بہت سارا ہو چکا ہے بھٹ فٹا فٹ سے آپ کے ساتھ روج ویڈیو ڈال دوں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں اور کام ہمارا ویسے کمپلٹ ہونے والا ہے پندرہ ویس دن کے اندر پورا کا پورا کام کمپلٹ ہو جائے گا ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں اور ہر ویڈیو آپ کو ملے گی اگر آپ چاہو تو تو بس ادھر ہماری جو لائٹ کی فٹنگ وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ویسے فٹنگ تو پہلے بھی کر دی تھی لیکن پھر بھی جو پوائنٹ ہے وہ باہر رکھ رکھ بس یہی تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ ویڈیو ڈالوں گی تو بور ہو جاؤ گے آپ بھی تو بس ہمارے گھر کی لوکیشن کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گی آگے کے ویڈیو میں تو کے فرنڈز ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی ٹیک کیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اوکی بائی